آپ کے ماشاءاللہ تین بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہے میری بھی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ ساڑھے تین سال کی اور مجھے بہت محبت ہے ظاہر ہے ہر ماں باپ کو ہوتی ہے بیٹی کی باپ سے محبت ہوتی ہے آپ سولہ گھنٹے بغیر سانس لیے کام کریں اور ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھ لیں آپ وہیں سے دوبارہ کام پہ جا سکتے ہیں اللہ نے ایسی ریزز بیٹیوں کی نظروں میں اس کے جسم کے اندر دی ہوتی ہیں باپ کے لیے باپ کے لیے بیٹے کے لیے ماں کو اور بیٹی کے لیے باپ کو آپ کا ان کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے دوستی والا ہے یا تھوڑا بہت کو سکتے بھی کر دیں میں نے جگتہ بھی کر دیا نے اچھا میری بڑی بیٹی ہیں جو ہے نا یہ دونوں بڑی بیٹی ہے پھر بیٹا ہے پھر بیٹی ہے وہ دونوں کنیٹ یونیورسٹری میں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سولہ سوری سترہ اور اٹھارہ آپ ساڑھے سترہ ساڑھے اٹھارہ اس طرح لگا لیں ان کی اے جائے چھوٹی بیٹی میری جو ہے وہ ابھی میٹرک میں گئی ہے آج بھی وہ اٹھتی ہیں جب صبح تو سب سے پہلے میرے پاس آئیں گی دس پندرہ بیس منٹ میرے پاس لیٹیں گی پھر تیار ہو کے پھر جائیں گی بلکل اسی بچی کی طرح جو چھوٹی سی بچی میرے پاس لیٹتی تھی ٹھیک ہے تینوں میرے میرا ایسے دبا دیتی ہیں مجھے ٹھیک ہے میں نے کہیں پہلے بھی ایک دفعہ بتایا میں وہ چھوٹی بچی جو تھی وہ بادام توڑ رہی تھا پتھر کے ساتھ میں کہا پتھر سے نہیں توڑتے اگر آنکھ میں لگ گیا تو تو میں نے کہا نہیں دیو پھر اپنا تھاڑی ارگا موں اور یہ ہونا چاہیے بیٹیوں کے ساتھ ہونے چاہیے شمنگ میں نے ان کو سکھا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی پوری فیونڈری کو بچوں کو اپنی باگی کو سومنگ سکھائی ہے گھوڑ سواری سکھائی ہے ماشاءاللہ فائر رینج بھی سکھائی ہے گولی چلانا بھی پوری کی پوری میں نے ان کو سیلف ڈیفنس پورا سکھایا ہے اور الحمدللہ بڑی کانفیڈنس لیول ان کا ہائی ہے ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی پوری دنیاوی تعلیم بھی پوری ویسے میند وہ ساری ان کی ماں کی ہے لیکن وہ مجھے کہتی ہے کہ اب ان کو یہ کرنا ہے اب ان کو یہ کرنا ہے اب ان کو یہ کرنا ہے بہت پروٹیکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ اور بیٹی ہیں تو ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں آپ کی بیٹی کا تو ہم نے ایک دفعہ پہلے بتایا بھی کہ جب آپ کہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اوپر دعا پڑی ہوتی تھی آدھ ملے کو پتا چل جاتا میں جا رہا ہوں کہ ہوت گیلریوں پہ آ جاتے ہیں پڑتی اتنا اونچا ہے جب وہ قرآن پڑتی تھی نا جی کیونکہ وہ پہلی بیٹی تھی جو قرآن پڑتی تھی اس کی ایک عجیب عادت تھی جو میں نے کبھی کسی بچے میں نے دیکھی گھر کے ٹی وی لاؤنج کے اندر جو صوفے پڑے ہیں نا سر یہاں چڑ جاتی تھی وہ ٹھیک ہے اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے تو پورے صوفوں کے اوپر گھمتی اور قرآن پڑتی اچھا اونچی آواز میں پڑتی تھی اب اس کا فائدہ کیا ہو گیا کہ بھئی وہ یہ چھوٹے تھے ان کے کانوں میں وہ آوازیں آتی تھی بچپن سے آواز پڑتے تھے وہ پڑتی تھی اس نے تو لیا ایک ڈیرھ سال دو سال لیکن چھوٹے بچوں نے تھے بس وہ پہلے سے ہی ان کے دماغ میں وہ اترا ہوا تھا اس کی وجہ سے